ایک کے بعد بات کریں گے بکر کی جہاں کچھ کے علاقے شہانی کے گلز ایلیمنٹری سکول میں سالانہ تقسیم انعامات مناقض کی گئی اسی حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے ہمیں اسامہ اسامہ بتائیے گا اجبالکل میں اس وقت گورنمنٹ گلز ایلیمنٹری سکول شہانی میں موجود ہوں جہاں پر سالانہ تقریبے تقسیم انعامات اور یوم والدین جو ہے منائے گیا جس کے باقاعدہ آغاز جو ہے قومی اور آزاد کشمیر کے ترانے سے کیا گیا پروگرام میں طلبان نے بہترین ٹیبلوز اور ملی نغمے پیش کیے اور اپنی قابلیت کا جو ہے وہ جہور منوائے اس وقت ریپٹی کمیشنر بکر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم جانے گا کہ سید بکر کا دور دراز علاقہ ہے کیسے لگا آپ کو یہاں کا ٹیلنٹ دیکھے کیا گئیں گے اس حوالے سے زلہ بکر میں ہمارے جو اسادزہ ہیں اور ہمارے جو ڈیسٹک ایڈوکیشن آثارٹی کے آفیسرز ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں اور ہمارے بچے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے آگے بڑھ رہے ہیں ہر میدان میں آگے آ رہے ہیں پچھلے دنوں جو آئی ایس اے ایوارڈ ہے اس میں زلہ بکر نے پورے پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے تو آج کا جو پروگرام تھا اس کو بھی دیکھئے لگا کہ ہمارے بچے بہت ٹیلنٹ ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے اور تعلیم کی میدان کے ساتھ ساتھ دوسرے میدانوں میں بھی بہت تیز سے آگے بڑھ رہے ہیں جبالکل آپ نے جانا ہے کہ ڈیپٹی کمیشن بکر کا یہ کہنا ہے کہ بکر میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہر میدان میں توربہ و طالبہ اپنی قابلیت کا جہر بنوا رہے ہیں جی بہت شکریہ اسامہ اپنے تفصیلات سے اپلیٹ کیا رہی ہیں